بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایڈوکیشن فرال کی طرف سے میں ہوں خورم شہزاد ویڈیوال بیسک پروگرامنگ کے پارٹ ٹو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ویڈیوال بیسک کا انٹرو دیکھا تھا اور ایک پروگرام بنایا تھا ساتھ ہی ساتھ ہم نے ویڈیوال بیسک 6.0 کے مین فریم جو مین وینڈو ہے اس کے بارے میں جانا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے آج کے اس ٹاپک میں ہم مینجنگ کنٹرول دیکھیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے اوبجیکٹ کی کچھ پروپٹیز کو پروپٹیز لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں تمام چیزیں اس کی کلیر نہیں تھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پروپٹی وینڈو ہوتی ہے آج اس وینڈو کو ہم کپلیٹ ایکسپلور کریں گے دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے اس کے اندر اور کیسے کام کرتا ہے اس کے بعد ہم رن ٹائم پہ پروپٹیز کیسے چینج کرتے ہیں اس کا ایک پروگرام لکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے نیمنگ کنونشن کیا ہوتی ہے اور اس کے کچھ رولز اس کو ہم دیکھ لیں گے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مینیجنگ کنٹرولز یہ دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں مینیجنگ کنٹرول جو ہیں ویجول بیسک میں بہت سارے ہمیں پروائیڈ کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ڈیفرنٹ اپلیکیشنز بنا چاہ سکیں کنٹرول جو ہیں اس کو ہم ٹول بھی کہہ سکتے ہیں یا کمپننٹ یا اوبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کنٹرول یوز کیوں کیے جاتے ہیں یہ کنٹرول ہم گرافیکل یوزر انٹرفیس بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں ہر جو ہمارا کنٹرول ہے اس کی کچھ نہ کچھ پروپٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ لاست ہے ہم نے فارم دیکھا تھا اور ساتھ میں ہمیں پروپٹی وینڈو مل رہی تھی اس کے بعد ہم نے جب ایک بٹن کا اوبجیکٹ بنایا تھا تو ساتھ ہمیں پروپٹیز میں جا کے چینجنگ کی تھی تو یہ ہمارے ہوتے ہیں مناجنگ کنٹرول جتنے بھی کمپوننٹ ہیں اوبجیکٹ ہیں یہ ٹھول ہیں یہ تمام کے تمام ہے ہمارے مناجنگ کنٹرول ہوتے ہیں سیکنڈ پہ ہمارے پاس ہے اوبجیکٹ پروپٹیز اوبجیکٹ پروپٹیز کیا ہوتی ہیں یہ ایٹریبیوٹ کی کریکٹرسٹک ہیں یا آپ کے ا deskی کریکٹرسٹک ہوتی ہیں ان کو ہم ایٹریبیوٹ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے ہمیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کی اپیرنس کیسی ہوگی جوائے کنٹرول کی پروپٹیز ہماری پروپٹی وینڈو میں آتی ہیں جو کہ پیر میں ہوتی ہیں نیم ویلیو پیر میں ایک اس کا نیم ہوتا ہے اس کے آگے اس کی ویلیو ہوتی ہے ریل بیسک پروپٹیز کو جب ہم کوئی بھی کمپوننٹ بناتے ہیں بائی ڈیفالٹ خود سے سیٹ کر کے دیتا ہے جو کہ اس کی ڈیفالٹ فیلیوز ہوتی ہیں ادروائز ہم پروپٹیز کو خود سے بھی چینج کر سکتے ہیں ہم ساتھ اوپن کر لیں تو زیادہ بیسٹ رہے گا کسی بھی پروگرام کو لازٹ ٹیم جو ہم نے پروگرام بنایا تھا اس کو اوپن کر لیتے ہیں جلدی سے تاکہ ہمیں ایزی ہو آپ کو سمجھانے میں ایزی رہے کہ پروپٹیز ہوتی کیا ہیں یہاں سے میں فارم کنٹرول میں چلا جاتا ہوں یہ فارم میرے پاس آگیا ہم نے یہ بٹن بنایا تھا تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کی نیچے یہ پروپٹی وینڈو ہے اس کو ہم پروپٹی وینڈو کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کی پروپٹیز ہیں تمام کی تمام یہ اس کے نیم ہیں یہ تمام نیم ہیں اور یہ اس کی تمام کی تمام ویلیوز ہیں نیم اینڈ ویلیو پیر میں آتی ہیں کچھ اس میں ویلیوز بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں ان کو ہم چھیڑتے ہی نہیں ہیں ہم اپنی ضرورت کے مطابق ان پراپٹیز کو چینڈ کرتے رہتے ہیں جیسے جیسے ہمیں ریکوائیڈ ہوتا ہے لائک لازٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ نیم جسٹ چینڈ کیا تھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پراپٹیز کی کچھ ٹائپس ہیں سب سے پہلی ہمارے پاس ہے سٹنگ ٹائپ سٹنگ میں آپ کے تمام کے تمام الفہ بیٹا سکتے ہیں اس میں آپ لور کیس یا اپر کیس کوئی بھی آپ اپنی مرضی سے سیٹ کر سکتے ہیں لائک جہاں پہ میں نے کیمل نوٹیشن یوز کی تھی آپ کیمل کر سکتے ہیں تمام کے تمام لور کیس رکھ سکتے ہیں یا تمام کے تمام اپر کیس رکھ سکتے ہیں یا کمبینیشن رکھ سکتے ہیں سیکنڈ پروپٹ کی ٹائپ جو ہے ہمارے پاس بولین ہے بولین کی ویلیو یا ٹرو ہوتی ہے یا فالس ہوتی ہے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے بولین یا ٹرو ہوگا یا فالس ہوگا یا ون ہوگا یا زیرو ہوگا اسی طرح یہاں پہ بھی boolean یا true ہوتا ہے یا false ہوتا ہے like یہاں پہ cancel ہے cancel کے سامنے یہاں پہ value ہے false اس کو میں اگر change کرتا ہوں تو یہ یہاں سے true ہو جائے گا اس کے علاوہ میں یہاں سے کوئی نئی value نہیں دے سکتا جیسے کہ string میں تھا کہ میں اپنی مرضی سے کوئی value دے سکتا ہوں بٹ یہاں پہ جب کسی property کی value boolean میں ہے تو میں اس کو just یا true دے سکتا ہوں یا false دے سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کوئی extra value نہیں دے سکتا اس کے بعد جو next property کی type ہے وہ ہمارے پاس ہے predefined values predefined values کون سی ہوتی ہیں جو کہ پہلے سے define کی گئی ہوتی ہیں ہم نے just ان میں سے ہی use کرنا ہوتا ہے ہم کچھ سے نہیں دے سکتے like یہاں پہ اگر ہمیں دیکھوں تو mouse pointer mouse pointer کا مطلب کیا ہے کہ mouse ہمارا کس type کا نظر آئے گا جب ہماری application run ہوگی یہاں پہ different ہے zero پہ default ہے one پہ arrow ہے two پہ cross ہے three پہ ibeam ہے icon ہے size ہے یہ different کچھ values اس کی predefined آ رہی ہیں ہم اس کو chain نہیں کر سکتے ہم just اس کو استعمال کر سکتے ہیں like میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے میں اس کو cross select کرتا ہوں اب اس application کو run کریں گے تو یہ یہاں پہ میرے پاس یہ cross نظر آ رہا ہوگا آپ کو mouse جب میں یہاں پہ لے کے جاتا ہوں تو یہ cross آپ کو دکھا رہا ہے کیونکہ یہ میں نے button پہ button کی property set کی ہے اس لئے یہاں پہ button پہ جب ہم آتے ہیں تب cross دیتا ہے اب میں یہاں پہ form پہ آتا ہوں اور یہاں سے mouse pointer کی value change کر کے cross رکھتا ہوں تو اب اگر ہم اس کو run کرتے ہیں تو یہ ہمیں پورے کے پورے form پہ cross دکھائے گا یہ ہمارے پاس plus sign آ رہا ہے جو کہ یہاں پہ cross کے لئے ہے but مجھے default ہی چاہیے میں چاہ رہا ہوں کہ جیسا pointer ہے اسی طرح رہے تو میں اس کو دوبارہ سے default پہ لے جاتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہے وہ file name values ہے file name values کن object کی ہوتی ہے جو ہم سے file کا name مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ اگر کوئی icon لگانا ہے تو یہاں پہ icon میں آئیں گے تو یہ ہم سے file name مانگے گا کہ آپ کون سی file یہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ میرے پاس کوئی اس window میں کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی اس لیے میرے پاس کوئی file نہیں ہے جو میں یہاں پہ آپ کو لگا کر دکھا سکوں یہاں پہ like میں کوئی image لگا سکتا ہوں یا dot icon کی کوئی بھی file لگا سکتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہم run time پہ کوئی بھی value کیسے assign کرتے ہیں like اسی button کے code کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں form1 جو کہ ہمارا form1 ہے dot کر کے ہم کسی بھی property کو اس کی call کر سکتے ہیں like یہاں پہ active control آ رہا ہے appearance آ رہی ہے add to form کا caption سب سے پہلے change کرنا ہے تو ہم form caption کو دے دیتے ہیں کوئی بھی ہماری demo 2 دے دیتے ہیں یہاں پہ اور second ہم form form1 dot کر کے اس کا back color change کر لیتے ہیں color کے ہم value hexadecimal میں رکھتے ہیں تو end یہاں پہ hexadecimal کی values ہم دے دیتے ہیں like یہاں سے میں pick کر لیتا ہوں کوئی بھی hexadecimal کی value تاکہ مجھے easy ہو کوئی غلطی کے چانس نہ ہوں یہ میں نے پوری value یہاں سے copy کی اور یہاں پہ ہم paste کر دیتے ہیں اور یہاں سے میں دوبارہ اس کو position پہ لے آتا ہوں کیونکہ یہاں پہ پہلے ہی form selected ہے اب یہاں پہ اگر اس کو میں run کرتا ہوں تو آپ کے سامنے جیسے ہی میں button پہ click کروں گا سب سے پہلے تو یہاں پہ اس کی جو property ہے form 1 جو ہم نے caption change کیا ہے demo 2 یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ demo 2 یہ لکھا جائے گا second پہ اس کا background جو color ہے وہ change ہو جائے گا اور یہ print ہو جائے گا education for all یہاں پہ ہم جیسے click کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا یہ form 1 سے demo 2 ہو گیا اور background جو ہے اس کا red ہو گیا ہے اور click me پہ جو print ہم نے کروایا ہو تھا education for all as it is یہاں پہ print ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ہم run time پہ کیسے اپنی form کی properties کو change کر سکتے ہیں ہم form کی properties یا کوئی بھی property ہم کیسے change کر سکتے ہیں یہاں آپ نے دیکھ لیا like میں یہاں click event پہ بھی اس کو کر سکتا تھا جو run time پہ ہم نے دیکھا اور ہم پہلے ہی اس کو set کر سکتے تھے بٹ اگر آپ نے run time پہ کوئی چیز change کرنی ہے تو آپ جیسے آپ نے ابھی example میں دیکھا اس طرح کر کے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جس بھی control یا object کی property کو change کرنا ہے وہ لکھتے ہیں dot operator use کرتے ہیں اور then ہم جو بھی اس کی property ہے اس کو لکھتے ہیں then equal to کے sign کے بعد جو بھی values کو assign کرنی ہے وہ دے دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ caption دیا جو کہ string value ہوتی ہے وہ دیا then ہم نے یہاں پہ color دیا back color جو کہ ہمارے پاس hexadecimal ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس naming control ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا name ہے اس کو ہم naming control کہتے ہیں naming control جو ہے کسی بھی control یا object کی property میں بہت important ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو refer کر رہے ہوتے ہیں کسی اور جگہ پہ جب ہم نے اس کو call کرنا ہوتا ہے like یہاں پہ ہم نے form1 کو call کیا یہ form1 اس کا name تھا ہم نے یہاں پہ call کیا اور اپنی مرضی سے use کر لیا naming convention کیا ہوتی ہے sorry میں یہاں پہ لکھ نہیں سکا یاد نہیں رہا naming control ہم نے دیکھا then ہم دیکھ رہے ہیں naming convention naming convention جو ہے یہ set of rules ہوتے ہیں جو کہ use ہوتے ہیں کسی بھی programming language میں کسی بھی control کو identify کرنے کے لیے کہ یہ کس type کا ہے control like جیسے میں نے یہاں پہ button کا control لیا تھا تو یہاں پہ میں نے btn لکھ دیا کہ کہیں پہ میں اس کو refer کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہو کہ یہ click me کے نام سے جو بھی button تھا یا ساتھ btn لکھنے کا مقصد ہی تھا کہ یہ button کا control ہے click me اس کا name ہے اور آگے button ہے control کا name اور ساتھ button دیا تھا یہ میں نے اس کو identify کر دیا تھا تاکہ میں اس کو next کہیں پہ بھی use کرتا ہوں تو جیسے ہی میں click me button کو call کروں تو مجھے پتہ ہو کہ click me button کون سا حوالہ میں نے رکھا ہے naming convention جو ہے یہ ہمارے پاس set of rules ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی programming language میں ہم use کرتے ہیں کسی بھی object یا control کو اس کا نام دینے کے لیے یہ identify کرتا ہے یا ہم اس میں identify کرتے ہیں اپنی remembrance کے لیے بھی کہ یہ جو object ہے یا ہماری component ہے یہ کس type کا ہے name جو ہے ہمارا وہ ایک کریکٹر سے لے کے 40 کریکٹر کے درمیان میں ہو سکتا ہے کہ short as short as one اور as long as 40 کریکٹر تک ہوگا اس سے زیادہ نہ بڑا نام رکھتے ہیں نہ اس سے چھوٹا نام ہوگا نل نہیں ہو سکتا name ہمارا string کوئی نہ کوئی value ہم نے اس کو دینی ہوگی اس کے بعد یہ ہمیشہ start جو ہوگا alphabet سے ہوگا آپ lore بھی رکھ سکتے ہیں آپ اپر case میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ alpha numeric کچھ بھی use کر سکتے ہیں چاہے آپ numeric values دے دیں چاہے آپ alphabet دے دیں but آپ اس میں reserve word کو use نہیں کر سکتے یہ بھی ایک rule ہے کہ reserve word جو ہے وہ آپ name میں use نہیں کریں گے reserve word اب کیا ہوتے ہیں وہ ہم next آگے lectures میں دیکھیں گے but ابھی آپ کے لئے just یہی کافی ہے کہ reserve word ہم اس کا name نہیں رکھ سکتے یہ ہمارے پاس کچھ rules تھے جو کہ ہم naming convention کے لئے use کرتے ہیں next lecture میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے object method کیا ہوتے ہیں i think یہ lecture بہت زیادہ lengthy ہوتا جا رہا ہے تو ہم یہی پہ اس کو close کرتے ہیں next lecture میں ملتے ہیں اور end میں دوبارہ وہی بات اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں thank you for watching اللہ حافظ